موسیقی ویلکم سٹوینڈ ویلکم تو ور یوٹیب چینل اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سالونگ دا لینئر ایکویشن بائی گراپیکل میتھرڈ اس کو ہم پیر آف لینئر ایکویشن یا پھر سائمنٹینیس ایکویشن بھی پہتے ہیں اسے ہم یا تو پیر آف لینئر ایکویشن بولیں گے یا پھر اس کو سائمنٹینیس ایکویشن بولیں گے پیر آف لینئر ایکویشن ہے لینئر ایکویشن کے پیر کو ہی سائمنٹینیس ایکویشن کہا جاتا ہے لینئر ایکویشن کو سوال کرنے کے جو میتھرڈ ہیں ان میں سے ایک گراپیکل میتھرڈ بھی ہے جو ایکزامنیشن کے پوائنٹ آف بھی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلی ہم ایک کوشن لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے سائمنٹینیس ایکویشن کو یعنی کہ پیر آف لینئر ایکویشن کو گراپیکل میتھرڈ سے سوال کیا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں پہلے آپ کیا کریں گے ایک ٹیبل فارم کریں گے جس میں چار کولمز ہوں گے اور تین روز ہوں گے اور پہلے کولم کے اندر آپ کو لکھنا ہے ایکس اس کے پر وائے اور یہ پوائنٹ ہو گیا ایکس کورما وائے ایکسٹوینٹس اور ہی طریقے سے دوسری ایکویشن کے آسطے بھی ایک ٹیبل اور فارم کرنا ہے آپ کو ایکس وائے اور ایکس کورما وائے اگر سٹوینٹ ایکس کورما وائے اب یہاں پر اس ایکویشن کو پہلے ایکویشن کو ایکس پلس Y is equal to 6 کو ہم لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے ایکس پلس Y is equal to 6 اس کو ہم سوال کریں گے تو ایکس پلس Y is equal to 6гу میں تھوڑا سا سمپل بنا رہا ہوں اب یہاں پر دیکھئے میں کیا کرتا ہوں x is equal to 6 اور یہ پلس y جب equal to sine کے ادھر آئے گا تو یہ ہو جائے گا minus y ایسا ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب ہم y کے values لیں گے تو آپ کو x کے values automatically ملتے جائیں گے جب اس equation کو آپ solve کریں گے تو آپ کو اپنی مرضی سے اپنے دل کے values آپ لے سکتے ہیں y کے values رکھ سکتے ہیں آپ کون سے value رکھیں آپ کا answer صحیح آئے گا اگر آپ اس کو صحیح طور پر حل کرتے ہیں تو put y is equal to 1 ٹھیک ہے y کا value میں 1 رکھ رہا ہوں then x is equal to what is 6 minus y کا value 1 رکھا then x is equal to 6 minus 1 means 5 ٹھیک ہے جب y کا value 1 رکھا گیا تو x کا value مل گیا 5 تو یہ ہو گئی 5,1 ok student understood چلیے اس کو ہم پھر سے جو ہے اس equation کو ہم لکھتے ہیں x is equal to 6 minus y اور y کا value جیسے میں نے کہا اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہیں تو میں y کا value 2 رکھتا ہوں آپ کون سا بھی value رکھ سکتے ہیں لیکن خیال رہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے values لینا ہے then x is equal to 6 minus y کا value 2 ہے then x is equal to 6 minus 2 4 تو جب y کا value 2 لیا گیا تو x کا value مل گیا 4 تو یعنی کہ یہ point ہو گیا 4,2 ok student چلیے اب میں اس equation کو دوبارہ لکھتا ہوں x is equal to 6 minus y اب y کا value میں کیا کرتا ہوں instruments y کا value میں رکھتا ہوں 3 ok then x is equal to 6 y کا value ہم نے 3 رکھنا ہے x is equal to 6 minus 3 3 یعنی کہ جب y کا value 3 لیا گیا تو x کا value آپ کو 3 مل گیا جب y کا value آپ نے 3 لیا x کا value مل گیا 3 تو یہ ہو گیا 3 3 ok student اب اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس equation کو x plus y is equal to 6 کو اس کے تین جو ہے coordinates معلوم کر لیے اب یہاں پر جو دوسری equation ہے x minus 4 اس کے بھی اسی طریقے سے تین coordinates آپ معلوم کریں گے تو میں یہاں پر x minus y is equal to 4 تو اس کو میں تھوڑا سا سیمپل کرتا ہوں x is equal to 4 اور minus y جب equal to سا ان کے right hand side آ گیا تو یہ ہو گیا plus y اب جیسے کہ میں نے کہا کہ y کے values اپنے دل سے رکھنا ہے تو میں y کا value رکھ دیتا ہوں 1 ok student then x is equal to what 4 plus y کا value 1 رکھے ہیں then x is equal to 5 4 plus 0 means 4 جب y کا value 0 رکھا گیا تو x کا value مل گیا آپ کو 4 تو یہ ہو گیا 4,0 چلیے اب اس اقیبیشن کو ایک مرتبہ اور لکھیں گے اور ایک کوارڈنیٹ میں معلوم کرنا ہے x is equal to 4 plus y اب y کا value ہم رکھیں گے minus 1 minus 1 رکھ سکتے ہیں minus 2 رکھ سکتے ہیں 0 رکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا then x is equal to 4 plus اور یہاں پر y کا value minus 1 جب آپ جو ہے اس کو آپ solve کریں گے تو plus minus minus ہو جائے گا 4 minus 1 then x is equal to 3 تو اب کیا مل گیا اپنے کو اس کا کوارڈنیٹ جب y کا value minus 1 رکھا گیا x کا value مل گیا 3 تو یہ x y کوارڈنیٹ میں مل گیا 3,3 minus 1 تو کھے سٹرونڈ اب اس table کو اور اس table کو یہ دونوں table کو ہمیں graph کے اوپر plot کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کس طریقے ہم اس کو graph کے اوپر plot کرتے ہیں تو سب میں پہلے سٹرونڈ آپ کو آپ کے graph paper کے اوپر دو line draw کرنا ہے ایک ہے horizontal line ایک ہے vertical line جو horizontal line ہے اس کو ہم x axis بلیں گے جو vertical line اس کو ہم y axis بلیں گے چلیے ہم draw کرتے ہیں اس طرح سے ہم دو line draw کریں گے یہ ہے ہماری x axis اور یہ ہے ہماری y axis اب اس کے اوپر جو ان کے numbers ہے number line ہے یہ ہم لکھ لیں گے اس طرح سے تو بالکل بیچ و بیچ یہاں پر origin ہے 0,1,2,3,4,5 آپ کہاں تک بھی لے سکتے ہیں 6,7,8 اور یہاں پر negative x axis ہے یہ minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 اس طرح سے y axis پر بھی جو ہے اوپر کی جانب 1,2,3,4 positive numbers اور نیچے جانب negative numbers اب چلیے plot کرتے ہیں پوئنٹ سب میں پہلا پوئنٹ ہے 5,1 5,1 یعنی کہ x axis پر 5 اور y axis پر 1 یہ x axis پر 5 ہے اور یہ y axis پر 1 ہے مطلب وہ پوئنٹ یہاں پر آئے گا اور اس پوئنٹ کا نام میں جہاں لکھتا ہوں یہ coordinate ہے اس کے 5,1 شیلیے اگلا پوئنٹ plot کریں گے 4,2 یعنی کہ x axis پر 4 اور y axis پر 2 یہ پوئنٹ یہاں پر آئے گا اگلا پوئنٹ 4,2 4,2 چلیے اب اس کے بعد جو ہے جو تیسرا پوئنٹ ہے 3,3 یعنی کہ x axis پر 3 y axis پر 3 تو پوئنٹ یہاں پر آنے والا ہے 3,3 تو یہ ہو گیا 3,3 چلیے ان پوئنٹس کو ہم جو ہے اب join کر لیتے ہیں 5,1 4,2 اور 3,3 ان کو ہم join کر لیتے ہیں اس طرح ہم نے ان تینوں پوئنٹس کو scale کے ذریعے join کر لیا ہے اب اگلا table کے پوئنٹس کی سرگے سے plot کریں وہ دیکھتے ہیں students اور ایک چیز جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہ ہے scale تو یہاں پر آپ اس کے لکھیں گے اس کے لکھنا نہ بھولیں اس کے لئے آپ لکھیں گے 1 centimeter is equal to 1 unit on both axes اس کے جب لکھتے ہیں تو اس کا half mark آپ کو ملتا ہے تو چلیے دوسرا table کو ہم کی اس طریقے سے جو ہے اس کے points کو plot کرتے ہیں تو سب میں پہلا پوائنٹ 5,1 ہے تو میں 5,1 لے لیتا ہوں تو 5,1 دیکھ رہے ہیں student یہاں پر ہی آ رہا ہے یہ پوائنٹ 5,1 تو ہم اس کو تھوڑا سا گرین کلر سے ڈارک کر لیتے ہیں اب جو دوسرا پوائنٹ ہے 4,0 یعنی x ایکسس پر 4 اور y ایکسس پر 0 تو پوائنٹ یہاں پر آئے گا 4,0 تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 4,0 اور تیسرا پوائنٹ ہے 3,1 یعنی x ایکسس پر 3 اور y ایکسس پر مائنس 1 تو یعنی کہ وہ پوائنٹ یہاں پر آنے والا ہے تو اب ہم اس پوائنٹ کو کیا کریں گے اس طرح پلوٹ کر دیں 3,1 اب یہ جو تینوں پوائنٹ ہے 3 کم مائنس 1 4,0 5,1 ان کو ہم اسکیل کے ذریعے جوائن کر لیتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو اسکیل کے ذریعے جوائن کر لیا تو ہم اوفزر کریں گے کہ یہ دونوں لائن جہاں پر انٹرسیک کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کے کوڈینٹ کیا ہے تو یہ دونوں لائن ایک دوسرے کو انٹرسیک کر رہے ہیں جس کے کوڈینٹ ہے 5,1 اس لیے اس سیمیلٹیس ایکویشن کا سلیوشن ہو گیا یہ 5,1 تو آپ یہ سلیوشن یہ پر لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں گے the سلیوشن آف given سیمیلٹیس ایکویشن ایکویشن is 5,1 اس طریقے سے ہم نے سیمیلٹیس ایکویشن کو یعنی پیر آف لینئر ایکویشن کو گرافیکل میتھرڈ سے سول کرنے کا میتھرڈ ہم نے دیکھا ہے تو یہ میتھرڈ بہت ہی سیمپل ہے اور مارک گیننگ میتھرڈ ہے ایکزام کے اندر اس پہ ایکویشن پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا امید کرتے ہیں کہ یہ پورا سلیوشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد